جامپور ایک تاریخی شہر جس کا اندازہ وہاں پر موجود تقریباً تیس سو سال پرانے آثار قدیمہ دلو رائے کے ٹھیڑ سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ موہنجو دوڑو اور ہرپا سے ملتے ہیں جامپور سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں زلہ راجنپور واقع ہے جس سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر عظیم صوفی شایر حضرت خوجہ غلام فرید کا مزار واقع ہے جامپور سے ایک سو اٹھکتر کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں سندھ کا پہلا زلہ کشمور شروع ہو جاتا ہے جامپور سے پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں زلہ دیرہ غزی خان واقع ہے جس سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر سخی سرور واقع ہے جامپور سے ایک سوداس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سیاہی مقام فورڈ منرو واقع ہے جس میں ملک بھار کے سیاہ آتے ہیں اور اسے جنوبی پنجاب کا مریبی کہا جاتا ہے جامپور سے ایک سو پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچیستان شروع ہو جاتا ہے جامپور کا پرانا گیٹ جو کہ اٹھارہ سو چراسی میں تعمیر کیا گیا جامپور کی وہ سب سے پرانی امارات جو انگریزوں کے دور میں ہندووں نے بنائی تھی اور آزادی سے پہلے ہندو یہاں آباد تھے جن پر زیادہ تر کام لکڑی کا کیا گیا ہے جو کہ آج تک بھی آباد ہیں مولانا عبید علیہ سنتھی جو کہ عظیم مذہبی سکالر اور تحریک ریشمی رمال کے بانی تھے انہوں نے بہت عرصہ جامپور میں قیام کیا اور میڈل سکول میں تعلیم حاصل کی جن کے نام پر ایک پارک بھی بنائی گئی ہے بادشاہی مسجد کی طرز پر ایک مسجد بنائی گئی جسے شاہی مسجد کا نام دیا گیا لکڑی کی چار پائیوں پر سب سے پہرے نقشو نگاری کا کام جامپور میں سٹارٹ ہوا جو کہ پورے پاکستان میں مشہور ہے پین نکاشی کا موجہ بھی جامپور کو مانا جاتا ہے میونسپیل کمیٹی کی طرف سے میونسپیل پارک تعلیم کے لحاظ سے بھی جامپور میں بہت بڑے ادارے واقع ہیں جن میں گورنمنٹ پوسٹ گریجو ایڈ کالج آف جامپور جس میں ریگولر ایم ای کی کلاسز لی جاتی ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج آف کامریس گورنمنٹ ڈگری کالج فار ہومین اینڈ پنجاب گروپ آف کالج واقع ہے جس میں بی ایس پروگرام سٹارٹ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جامپور میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جامپور میں سب سے زیادہ کھیلی باری کی جاتی ہے جس میں تو باقو کی فضل سب سے اہم ہے جو کہ پورے پاکستان میں سپلائی کیا جاتا ہے اور اسے نسوار کیا جاتی ہے اگر حکومت کی بات کی جائے تو جامپور میں ایم پی اے اور ایم اے دونوں پی جی آئی سے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا